پی ٹی آئی کی فائنل کال دو دن باقی ایک طرف پی ٹی آئی کی بھرپور تیاریاں دوسری طرف حکومتی بندوبست کیا آنے والے چند گھنٹے میں صورتحال واضح ہونے جا رہی ہے کہ سیاسی تاریخ کے باب میں کیا لکھا جائے گا پی ٹی آئی نے چوبیس نویمبر کے احتجاج کے لیے خصوصی سکوارڈ تیار کر لیا ہے سکوارڈ میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے نو ہزار کارکن شامل ہوں گے خصوصی سکوارڈ مرکزی قافلے کے آگے ہوگا سکوارڈ کو شیلنگ سے بچاؤ کا سامان دے دیا گیا ہے اسی سکوارڈ کو علی امین گنڈاپور نے جہادی قرار دیا تھا نئے پلین کے مطابق پشاور مردان چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان سوابی سے اسلام آباد جائیں گے باقی ازلا کے کارکن مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے احتجاج کے تمام امور پر نظر لکھنے کے لیے پی ٹی آئی نے مونیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مونیٹرنگ یونٹ قیادت کو تمام قافلوں کی تفصیلات فراہم کرے گا یونٹ ہر رکن کے قافلوں میں گاڑیوں اور کارکنوں کی تمام تفصیلات اکٹھی کرے گا پنجاب کے ہر حلقے سے کارکنوں کی ٹرانسپورٹ، رہائش اور کھانے کے ذمہ داری ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کی ہوگی جبکہ ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی صورت میں پلان بی کے طور پر موٹر سائیکلز کا انتظام کیا جائے گا پارٹی ٹاسک سے کم افراد لانے والے رہنما کے رپورٹ قیادت کو پیش کی جائے گی دوسری طرف حکومت بھی اپنے طور پر اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے موسر تیاریاں کر رہی ہے اسلام آباد میں پنجاب اور سندھ رینجرز کے ہلکاروں کی تائیوناتی ہوگی اسلام آباد میں پہلے ہی ایک ہزار ایف سی ہلکار تائیونات ہیں چیف سیکرٹری خیبر پختونخواہ کو پی ٹی آئی کے چوبیس نومبر کے احتجاج کے دوران سرکاری وسائل کا استعمال روکنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ اٹک کے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ اٹک از ای ریڈ لائن ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کیا چوبیس نومبر کو ایک بار پھر کوئی ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گی اسی پر گفتگو رہے گی پینل کے لیے سوال چوبیس نومبر کی فائنل کال پی ٹی آئی کی تیاریاں حکومتی بندوبست بھرپور کیا اس مارکے کو شروع کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی مارت غزنویسہ ہے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں واضح ہو گیا کہ مجھے انگیج کر کے انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہ رہے تھے مگر گزشتہ چند روز سے جاری جو ملاقاتیں باتیں اور پھر ایک تھا امید بھی تھی آپ کے خیال میں کیا بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ درست ہے اور ان کے پاس یہی ایک آپشن بچا ہے جس کی طرح وہ بڑھ رہے ہیں یہ آپشن تو دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے آپشن جو تھے جب آدمی اس طرح ایک فس جاتا ہے ایک سیچوئیشن کے اندر تو پھر اس کو ہی has to take a step back that's what we've been underlining for long کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے دیکھیں ہم نے پہلے بھی تو دیکھا ہے یا تو ہو کہ ہم نے آج سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا ایک نئی بات ہو رہی ہے ہم سب بھی حرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے شاید یہ ٹھیک کر رہے ہیں شاید نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے مقبول رہنماوں کو جیل جاتے دیکھا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آخر یہ خان صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت کا مسلسل تذکرہ ہوتا ہے اور بلا شوا درست ہوتا ہے لیکن وہ تو آپ کو یاد ہی ہے ان کی حکومت میں یوں لگاتار قطار اندر قطار الیکشن ہار رہے تھے اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو باوجود جو بھی ہوا ملک میں سال ڈیڑھ سال انہوں نے ایک خاص موقف اپنایا بہر حال وہ مقبول رہنما بن گئی اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن یہ دھائی سال کی کہانی ہے پچھتر سال اور بھی تو کوئی لوگ مقبول رہے ہوں گے اس ملک میں تو لہٰذا وہ بھی جیلیں جاتے رہے ہیں وہ بھی اس ملک سے وہ جیل سے نکلنے کا ایک سٹریٹیجی بناتے تھے وہ ہم نے دیکھا آزمودہ سٹریٹیجیز ہیں تو خان صاحب لیکن اس سے وہ بالکل یعنی بالکل آپوسٹ ڈیریکشن میں جا رہے ہیں ان کا خیال دہا میں نئی تاریخ رقم کروں گا اب تک انہیں اس میں مسلسل ناکامی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ابھی تک جو آثار ہیں ہم جو اس کی بات کر رہے ہیں اچھا برڈز آئی ویو لیں تو آپ کو لگے گا کہ کس قدر افسوسناک منظر ہے یہ یعنی حکومت کی طرف سے جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں وہ روک پائے گی نہیں روک پائے گی یہ سانوی بحیثیں لگتی ہیں آپ کو اسی طرح آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب حملہ آور ہوں گے لشکر لے کے اتریں گے وہ شمال سے یہ بھی آپ کو ایک بڑا بدنما منظر لگ رہا ہے کیونکہ ہماری تو اس وقت حالات کچھ اور ہیں ہم تو کچھ اور باتیں آج پارا چنار کا حادثہ ہوا ہے یہ کس طرح کی ملک کو ایک صورتحال کا سامنا ہے یوں ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ افریت ہمارے سامنے کھڑا ہے ہمیں نگلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم ایک بڑی بدنما تصویر ہے جس کے بارے میں ہم افسوس ہے کہ ہمیں گفتو کرنا پڑتی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ ہمیں غلط رستے کی طرف جا رہے ہیں ذرا سا اس کو پیچھے ہونا پڑے گا ورنہ یہ ٹکراؤ جو ہے ٹکراؤ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے اس میں اے پہلے جو آج تک ہوا ہے ناکامیاں ہوئی ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی اور جماعت نہیں ہے ماضی پر نظر ڈالیں اس طرح نہیں ہوتا لوگ جو اتجاج بھی کرتے ہیں وہ ایک گروہ بناتے ہیں گروپ بناتے ہیں مختلف جماعتوں کو رائٹ آف دا سینٹر لیفٹ آف دا سینٹر اکٹھا کرتے ہیں آج وہ آچک زی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا فرزور رمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ساتھ تک جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا یعنی وہ لوگ جو ان سے کہیں کہیں ہم دردی کا اظہار بھی کرتے ہیں بلکہ آچک زی صاحب بہت آگے بھی گئے ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ توڑنے کی چند ہے میرا خیال ہے سو فیصد درست کر رہے ہیں ہم بھی مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تو بلکل یعنی غیر معظوم ترین جو ٹائمنگ ہو سکتی ہے ہم بنو کا رونا رو رہے ہیں ہم بلوچستان میں آپریشن شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ کن حوادث کا شکار ہے اس میں احتجاج کہاں سے آ گیا افتقار صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی سٹریٹیجی کی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ٹائمنگ ٹھیک نہیں سب کچھ ریاست اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی اس طریقے سے اسلام وقت پرم نے احتجاج کی بڑی تعداد میں رینجرز ایف سی گرفتاریاں انٹرنیٹ چلے گا نیچے سب کچھ ہے حکومت کی طرف سے ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے یا پھر ایسی انٹیلیجنس اطلاعات بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہو رہا اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے دیکھیں اور جس طرح سے میرے دوستوں نے آپ کی توجہ دلوائیے بلکستان کے واقعات کی طرف خیبر پختونخوا کے سانیاں جو ہو رہے ہیں اس کی طرف یہ مضحات نہیں ہیں اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے اعلان خج کا ہوا ہے اور جس قسم کا واقعہ آ رہا ہے ہمیں ریاست کو بھی بچانا ہے پاکستان کو بچانا ہے سیاست تب ہی ہوتی رہی ہے اگر یہ ملک انٹریکٹ رہتا ہے یہ بھی تو احساس کرنا چاہیے دوسری طرف آئیے آپ کے سوال کی طرف جس خوبصورتی سے جس تفصیل سے آپ نے ان کی پلیننگ و منصوبہ بندی کا اعلان کیا ہے اس پہ میں دع دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی تفصیل انہوں نے شیئر کی اور آپ نے اتنی محنت کر کے وہ سارے چیزوں کو کٹھا کیا لیکن ایک فکر آپ بھول گئیں اور انہیں کہنے والے کہتے ہیں ہمارا لیڈر سر جھکا کے جیل سے باہر دروازے چھوٹے سے نہیں آئے گا اس کے لئے دروازہ کھولا جائے گا انتظار کیجئے اس مارکی کے شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اسلام آباد کی طرف رکھ کرے لیڈر تو بعد میں آئے گا پہلے یہ آ رہے ہیں اسلام آباد کو اپنے شہری باقی بھی تو شہری ہیں کہ صرف وہی شہری ہیں جو آ رہے ہیں باقی بھی پروپٹیز ہیں یہ نہیں ہیں ریاست کا کوئی ہیڈ مقام ہے یہ نہیں ہیں اسلام آباد کوئی ایک ادار ایک مقام ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں اسلام آباد ہمارا ہے یہ ضرور ہے جائیں اس لیے جائیں کہ آگے لگائیں پہلے جا کے درختوں کو آگے لگائیں اور عجیب کسی کو جائے جائے دراتے بڑے خوش ہوئے کہ درختوں کو جلا کے اوکسینجن حاصل کی جا رہی ہے خدا کا خوف کرو یا میں نے کہا تھا کہ شاید خبر بھی نہ پہنچ رہی مجھے غالبت یاد پڑتا ہے اس آدمی تک ہماری خبر نہیں پہنچی جو ہم نے اس کو روکا ہے مگر سر سر وزارت داخلہ کی طرف سے اس بار منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پی کے ریسورس سے اس کسی ایسے اتجاج کے لیے میں دیکھو آئیشہ آپ دیکھو مثل مین پاور کو استعمال کی آئیشہ دیکھو آپ نے بہت اچھا ساری تفصیل سے اگاہ کیا میں تو خود حران ہوں کہ اچھین تیاری ہے اور آپ نے ایک بات بھول گی کوئی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے جو وہ نو ہزار لوگوں کی عدد کرے گی خاتون کا کوئی نام ہے جو اس کو لیڈ کرے گی یہ مجھے نہیں پتا آپ کو میں بتایا دیتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھو پاکستان ان سے بڑے مسائل میں گھیرا ہوا ہے ہمارے اقتصادی معاملات ہیں ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کی ڈیٹ باڈیز ہم اٹھا رہے ہیں ہم شہریوں کی ڈیٹ باڈیز اٹھا رہے ہیں ہمارے اندر لوگ گھس آئے ہیں اپنے ملکوں سے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گئے ہیں سوچنا چاہیے اس ملک کے حوالے سے اگر یہ ملک ہے اور یہ ملک رہتا ہے تو اس کی بھی سیاست رہتی ہے اگر یہ ملک میں نقصان ہوتا ہے اور ایسا نقصان جس پہ بعد پشمانی ہو اور کتابیں لکھے جائیں تو اس کا کوئی فردہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ضرور سے زیادہ نظر آرہا ہے کیوں پولیس آرہی ہے رینجر آرہی ہے وہ آئے گی سیاستی فیصلے سیاستی فیصلے سیاستی انداز میں ہونے چاہیے اور پور امن احتجاج بے شکائنی حق ہے مگر کسی دوسرے کا حق آپ مار نہیں سکے